اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تورسٹ حلاق نو سر دو میرا یوٹیوب چینل میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اسلام علیکم دوستو ہم اس وقت بہت شاہدی شہید کے پیس و نزدیک پہنچکے ہیں دربار بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عمران بھی آ رہا ہے اور ساتھ عمران کے ساتھ چیز مہن صاحب شنجی قبال صاحب بیٹھے ہیں شرکررررررررررررررررررررین ساتھ چینلی چونترا اور مہاں سے پیر آگے لائے اگر ساتھ چاہدی ہے آج ہے 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 موسیقی 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 اگلاب صاحب کیسا جا رہا ہوں گا بہت اچھا جا رہا آپ سنائے ہیں سور بڑا مزے کا جارہا ہے جناب آپ کو آپ دیکھ رہیں گے اس وقت جو موسم بھی بڑا اچھا ہے اور چیڑی کا جو درہت ہے وہ بھی بڑے اس وقت خوب شروع دکھائی دے رہے ہیں اور جو راستہ ہے جو روڈ ہے وہ بھی اپنا مزہ دے رہے ہیں سیڈ پہ جو پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی اور اس میں چھوٹی چھوٹی پوٹیاں لگی ہیں وہ بھی آپ سنائے آپ کیسے فیل کر رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں عید کا دوسرا دن ہے اور ہم ہم آلہ ہم آلہ ہم آلہ ہم آلہ ہم آلہ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چیرمنٹ جو جو کبال صاحب وہ بتا رہے تھے کہ عید کا دوسرا دن بھی ہے اور دل چاہ رہا تھا کہ ہم اس علاقے کی جو نظیر جنت ہے اس علاقے کا وزٹ کریں تو ہم نے انشاءاللہ پلان کیا صبح اور ہم اس وقت چوکشی سمانی کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سہاڑ بھی ہیں ساتھ ساتھ خورچیڑ کے طرح بھی ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ باتی بھی دکھاؤں گا چوکشی سمانی کی طرف جا رہا تھے جو رہے ہیں ہم سمانی کے قریب یہ سکس موڈ جو روڈ ہے اس کو کراس کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو میں تھوڑا سا جا گے بتاؤں گا کہ اس کو سکس موڈ کہا جاتا ہے کیونکہ روڈ کے چوک پہ یہ سکس موڈ کہا جاتا ہے یہ سمانی کے بلکل قریب ہے اور بابا شادی سے جنڈی چونترہ سے دو کلومیٹر آگیا ہے اور سمانی سے تھوڑا سا پیچھے ہے یہ سادہ بات اس رائے ہے یہ سامنس رائے ہے ٹھیک اور یہ جو ہے راستہ اس کو جو مغلیا دور کا ہوتے تھے نا بادشاہ وہ جب لہور سے یہی راستہ استعمال ہوتا تھا یہاں سے گزر کے وہ آگے پورے اندیا کے اندر جو مغلیا دور کے اقومت کی تو یہ یہاں پڑا ہوتا تھا کیونکہ اس لفظوں کو بیدل کرتے ہیں ٹھیک جانب غرب ہمارا ایریا ہے اور جانب شرک تھرون کا ایریا ہے ٹھیک 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 سبا سبیں اسی پیار تو سبی بولو را جی ہے جبا ہونے جو با وہاں بس مشاہ اللہ لے کر دی اپنے وکیل صاحب پہنے کے نال بڑا میں کہنا کے مدھا ہے ادھر آکے اور راکے بڑا پسند آیا ہے بارڈر دے بالکل کریم جناب مشاہ اللہ ایک مدھا ہے جی ہے اگر ایک یہ تے نال ہے ڈالا جاری ہے نال ہے نال ہے ایک پاڑی چشن ہے ایک نالا یہ ہے، اگر جانب چھرک جائے ہیں، ایک نالا قریباً پائنٹ سات کلومیٹر تور باد ایک اور رامنا ہے، دس کلومیٹر تور باد، پھر اگر دس پندران کلومیٹر تور باد تبید رہے ہیں، تبید جنب چنابید جاکے ہیں تھو پتھر رہے ہیں، آج،ē یہ ساکستانی جو پتھرد جو پتھ کی ہیں، تبید رہے ہیں، کر دے صور پہر کردے ہیں، آج، کی ہوگے taught اندر پان پچھگی کرانی لے اس ویریے سے نڈید رہ disappear path سونہ ویلی چیک کر لیتے ہیں سونہ ویلی چیک کر لیتے ہیں جوڑ سب آپ اس وقت آئے ہیں چوکی سمانی میں اور آپ نے سارے ویو کا دیکھا بھی آیا آپ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے یہ بہت قدیم ہے یہ بہت قدیم ہے جو مغلیہ خاندان تھا وہ ادھر آتے تھے جو جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا ہے کہ وہ پہلے ادھر آتے تھے ان کا پڑھا ہوتا تھا وہ پیدل آگے وہ انڈیا میں جائے جیسا ہم نے انڈیا بلکل نظر آرہا ہے آپ کو اور ادھر جو ہے یہ بہت زیادہ گرائی ہے اور اس میں ہم نے ایک صاحب بھی دیکھتا ہے مغلیہ دور کا جو سفر ہوتا تھا اس کا راستہ یہی ہوتا تھا مختلف جگہ پڑھا ہوتا تھا تو وہ جب مغلیہ دور کے وہ کافلے سفر کرتے تھے تو یہ ایک بڑی سرائی تھی جہاں مال میں بیشوں کا انتظام تھا ریاش کا انتظام تھا اس سرائے کے اندر چھہر کے پھر آگے سفر کرتے تھے جو ہے وہ آگے وہ اس تک بشمیر سے کراس کر کے اندستان تک یہاں سے سفر کرتے تھے یہ سارے پھوری اکومت ہو تھا تھا یہ سارے بڑی سرائی کے نام سے ساتھ داری پہلے اس میں گئے پہلے اس میں گئے سرائے سارے پاسپے ننے میں نکھ رہے ہیں اسے انٹر دھونا ہوں یہ اپنے پاسکا ہے کہ وہ سڑک گئی ہے کہ یہ اب آدھی ہے یہ سہیں ہماری درکس ایک ایک مانتے ہیں درخت ہیچا ہیچا درخت، ایک مانتے ہیں جناب محترم چودری ملید ایڈکوکیٹ صاحب نے ہمیں سہرائی جو مغلیہ دور کی تھی اس کے بارمٹ دایا ہے ابھی اس کے بعد ابھی ہم ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں چائی وہ بھی ایک ملی ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم لنچ کے لیے چودری ملید صاحب کے گھر میں جائیں گے اس کے بعد حاملات کو شک کریں گے ابھی ہم یہ جو سب سے پرانا لاکہ سرائی ہے وہ دیکھے کہ ابھی ہم جناب محترم ایڈوکیٹ صاحب چودری ملید صاحب ان کی گھر کے طرف جا رہے ہیں اس کے بعد ہم چودری ملید صاحب ایڈوکیٹ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا لنچ کا انتظام کیا ہوا تھا مزید دار پریانی تھی اور ساتھ ہی چکنگ تھا نان تھے بوتل اور سلات وغیرہ تھا ہم نے لنچ ان کے گھر میں کیا اور اس کے بعد پھر آگے سمانی کو سیر کے لیے آگے نکل پڑے اس وقت ہم پہنچ سکے ہیں سمانی کا ایک خوبصورت جنگل اوٹل ہے تو جنگل اوٹل میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ ہم نے چائے پی ہے اور ابھی چوچ صاحب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم سمانی کے قریب پاڑچھالا جگہ کا نام ہے اور اس میں یہ جنگل اوٹل ہے جنگل اوٹل کے نام سے یہ مشہور ہے سمانی کے لوگ گرمیوں میں اکثر اس جگہ کا رکھ کرتے ہیں آکے کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں کھر اور چائے بڑی مشہور ہے تو یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ مقامی لوگ بھی یہاں آکے ریلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ سمانی میں جنگل میں ایک اوٹل ہے جس کا نام ہے جنگل اوٹل اور جو کہ بڑی مزیدار تھی وہ چوچ سب نے پھر اس کے آگے ایک اور جگہ کی سائر کے لیے ہمارے ساتھ چل کرے آپ اسے دیکھ رہے ہیں پرندے بھی ہوا میں انجائے کر رہے ہیں موسم بہت ہی پیارا بن چکا ہے ابھی ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر میں بارش ہوگی آپ جی بلکل جی بلکل جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہم سونا ویلی کی طرف جا رہے ہیں یہ راستہ بلکل سونا ویلی کی طرف جا رہا ہے اور یہ ابھی بہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اور چیڑ کے ہاں جی بلکل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیالا ہے نیالا جی اللہ ہم ابھی جا رہے تھے سونا ویلی کی طرف تو راستہ میں بہت ہی پیارا ویلی ہوا بھی تھے اور سیڈوں پر جو پہاڑی کی ٹاپ تھی وہ کافی پہاڑ تھے وہ جو ٹیٹ کے درہت تھے وہ کافی نیچے تھے اور بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے دو چار میٹھ ٹائم دارا اور اس کے بعد ہم نے اسلام علیکم درستو ابھی ہم گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چاہی سلات سمانی درسٹک بیمبر میں پہنچ چکے نہیں گورنمنٹ کو لوں لیکن تحریک کر کے اچھا 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 یہ چاہی ہے جی گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چاہی اچھا اچھا یہ جو ساری بیلڈنگ ہے میری وائف یہاں پہ ایڈمیسٹس نہیں ہے یہ ساری اس نے اپنی کوشش سے گورنمنٹ سے منظور کروای کچھ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ہم وار کروایا یہ پودے لگوائے یہ مرچہ یہ سارا جی جی بالکل ٹھیک اور مشکل تنین اچھا ماشاہ رہا ہے یہ تعلیم جاری رہی ہے ماشاہ رہا ہے یہ بس کافی آپ کی مہنگ رہی باتیں تھگی جی اس وقت جناب چاہی منیر صاحب چائی سکول گورنمنٹ ہائی اے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کے اوپر ہم کڑے ہیں اور ایک خوبصورت نظارہ کروا رہے ہیں پیرے جو ٹھینلے ہیں بڑے اگے امران صاحب درہ دوبارہ سار پیٹ کرے ہیں یہ یہ جو جگہ ہے اس میں ماتر کا شیل پڑا تھا اچھا اچھا گولا وہ جو لکھائی ہوئی ہے وہاں پہ ہے ڈالوکہ ہے ڈالوکہ ہے ڈالوکوڑا موسیقی 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 آپ جائے سکتے ہیں یہ گاڑی کا نمبر اور یہ بھی بائیکیوں پہ ہم آئے ہیں اس وقت ہم ہیں سر سالہ گاؤں سے آگے تو یہ بہت ہے یہ بھی اتنی ملومات ہے کہ یہ نوگزے کی دربار کہتے ہیں تو پہلے وقتوں کی یہ بڑے عرصہ قدیم کی نوگز اس کی نبائی ہے یہ جس کی بھی کوئی دربار ہے نوگز ان کی نبائی تھی تو باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ چوکی سمانی سے تقریباً دس بیس چوکی سمانی سے تقریباً پانچ سے سات کلومیٹر پہ مسئلہ جی بہت خوش ہے تو سی بھی زندگی بھولو چیزیں جیدی ہیں نیازی مسئلہ جبکیل سام جو کور سانتخان ہے میرے خیال ہے سوپہ ناسی جیدی گیتنی دیکھتے ہیں واہ جو ہے مسئلہ یہ سب دوڑی گالتے ہیں دلیں ہونے پہلیں دلیں دلیں خبانی ہے خبانی ہے خبانی فرمانی فرمانی کا درہت جی جی اپنے آرمی ہے یہ موسیقی بھولگا ہے ہم سونہ ویلی میں داخل ہو گئے یہ تحصیل سمانی کے اندر ایک چھوٹی سی ویلی ہے دونوں پہڑوں کے اندر اپنا ہوگا چار پائنسو کنار رکبہ یعنی کہ ہم سونہ ویلی کے جو اس کی حدود ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اسلام علیکم دوستو جیسا کہ جناب محترم منیر صاحب نے بتایا کہ ہم سونہ ویلی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں ابھی ہم میں آپ کو دکھاؤں گا یہ سارا بیو اور ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو خوبصورت مقا جو ہے وہ بھی دکھائیں گے سونہ ویلی کی جو خوبصورت ہے سب سے پیاری ابشار ہے یا ندی ہے یا جہاں سے چچمے کا پانی آتا ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے انشاءاللہ ابھی آئے چلیں آپ کو وزٹ کراتے ہیں سونہ ویلی کا اسلام علیکم جیسا کہ آپ دوستو دے سکتے ہیں کہ ہم سونہ ویلی میں پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ ہم نے سفر شروع کرنے سے پہلے جو وادی کے قریباً سو میٹر اندر ہم آئے ہیں وہاں سے ہم نے سب سے پہلے یہ بنانا کیلا کیلا ہم نے کھانا پسند کیا ہے اور اس وقت ڈاٹس آب امران بھی کلک آ رہے ہیں اور واو ونڈر فول ونڈر فول اور جناب ہم سونہ ویلی کے بلکو نزدیک ہے اور ایک بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کے ہم نے یہ سارے نظارہ کیا کہ وہاں پہ بہت ہی خوبصورت ویو تھا اور تھنڈی تھنڈی ہوا چڑھ رہی تھی اور بارش کا بھی موسم تھا اور ہم نے فول انجائے کیا ہے ابھی تھوڑی دیتا ایسا لگ رہا کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے تو ہم تو بہت انجائے کر رہے ہیں اور سائٹ آپ سب دوستوں کو میں نا جو سائٹ ویو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سونہ ویلی کا جو خوبصورت نظارہ کر سکیں اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ چشمے کا پاس بھی لے کے جاؤں گا ابھی بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم بھی بہت مزیکہ ہو گیا ہے اور ابھی ہلکی ہلکی جو بارش بھی شروع ہونے والی ہے ایسے فیل ہو رہا کہ بارش اگلے چار سے پانچ منٹ میں بارش شروع ہو جائے گی ہم بہت انجائے کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں جناح محترم چودری منیر صاحب ایڈوکیٹ ہے سمانی میں اور ہم فول انجائے کر رہے ہیں واقعی موسم جو ہے کمال کا موسم ہے واؤ موسیقی 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 ڈر perf مران صاحب آؤ سامنے آؤ اچھا 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 سامنے آئے عمران صاحب اس وقت چشمے کے بل کو پاس آئے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سونا ویلی میں یہ خوبصور چشمہ جو پانی اس وقت جا رہا ہے دیکھ لیں کہ کتنا پیارا ویلی ہم اس وقت شام کے تقریبا نزدیک یا دس پندرہ میٹ رہا گیا باقی اس وقت جو ویلی بڑا پیار ہے اور موسم بھی بڑا پیار ہے اور جو چشمے کا پانی اس لئے جندت کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ویلی دیکھیں آپ کتنا پیارا آرہا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے احلاق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی چو صاحب اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے یہ چوکی سے تقریبا ایک کلومیٹر آگے ہے سونا ویلی کی طرف ٹھیک ہے یہ اچھا ویسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ باعت رہنے والے میں مانوک کی انٹرٹائنمنٹ کے لئے یہاں کے اس میں کے دائیں بائیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کا انترام کرتے ہیں پکا کے لے کے آتے ہیں یہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چشمے کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ سونا ویلی کا دل ہے اور کیونکہ یہ بہت ہی حوپسورت علاقہ ہے یہ سہیڈوں پہاڑوں کی ٹاپ پہ آپ چیٹ کے درست دیکھ رہے ہیں لیکن درمیان میں یہ موسم میں آپ نہا بھی سکتے ہیں یہ چشمے کے بڑا پانی ہے تھنڈا پانی ہے بلکو تھنڈا پانی ہے اور یہ اوپر سے ٹاپ سے آ رہا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سہیڈ پہ جو آپ پہاڑ ہیں اور اوپر جو چیٹ کے درست ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے یہ ویلی حوپسورت ہے اس کی حوپسورت کی وجہ سے اس کا نام بھی سونا ویلی رکھا گیا ہے میں اب آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے نیچے یہ سارا دیکھیں گے آپ یہ حوپسورت پتھر ہے پانی چشمے کا پانی گزر رہا ہے اور سہیڈوں میں جو چیٹ کے درست ہیں اور اسی وجہ سے یہ میں آپ سب دوستوں کا کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے توریسٹ احلاک نو سدو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیک آنکے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی خوپسورت جگہ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج مرحب ساتھ و سید باس آئی بس آئی بس آئی بس آئی بیٹیو بڑھے ہے بیٹھ جو بیٹیو بڑھے لیکن بیٹیو بھی اینڈرنی شخص 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 یہ واقعی قابلِ طریف ہے یہ چشمے کا پانی بڑی تیدی سے یہاں پہ بہہ رہا ہے آہو تیارا نرتی آہو یہ اپ سے ویڈیو بڑھے ہیں بیٹھ جو ہماری ویڈیو انہوں نے بغلی ایک بڑی ایک بڑی جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کس میں آپ پانے کس طرف رہا ہے تو کس میں کیا رہا ہے یہ واقعی کابل طریق ہے یہ چشمے کا پانی بڑی تیدی سے یہاں پہ بہ رہا ہے یہ چشمے کا پانی بڑی تیدی سے یہاں پہ بہ رہا ہے آپ ہمیں گیا آپ ہمیں گیا آپ ہمیں گیا آتیا آنا آتیا آنا اے 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 بیراونا ویڈیو بڑھی ہے بیٹھ جو چوہ صاحب چوہ صاحب اے 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 جانتر آپ دے سکتے ہیں یہ ستھنا ہے کہ وکights اِس طرح بھی ہے تو اے امارا نیلہ چہتا ہے اے اے آپ năm چوارے مندر آرہinä تو یہ تم diesen کممبرک بے کے ہیں یہ واقع مواجمدح ہے ؟ یہ چشمے کا پانی بڑی تیدی سے یہاں پہ بہر ہے میرےو ملحان 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 جائی کی موسیقی 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 یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس وقت چشمے کا پانی یہاں پیشل کھول بنایا گیا چشمے کا پانی کو روکنے کے لیے تا کہ پانی زیادہ نہ ہو اور میں آپ کو کلوز دکھاؤں گا پانی ادارہ تاپد محسیات کے ٹیسٹ کے مطابق پینے کے قابل ہیں پانی لے گا ٹیسٹ کر لیا بہتنی کارا گلاس ہے کہ دیو جی سانو زیادہ مزہ دار پانی ہے زیادہ مزہ دار تھلے پانی ہے زیادہ مزہ دار تھلے پانی ہے اتنا مزہ دار آپ کو اس وقت میں سونا ویلی کا ویو دکھا رہا ہوں ہی ہی رو تھا کوکبی لگے میں آہم بڑو اس نے پچھا ہی ہے بڑو اس نے پچھا ہی ہے اس تو پچھا دو کیا گراہران پہلی بڑے گران پچھا ہی ہے دو کیا گراہران پچھا ہے بڑے بڑے گراہران پھلی اس تو بڑے گراہران پہلی چلو اور اس کسوں تو تو دیکھوا کس سے کچھ کہ کاری کاز نہیں ہے او Creek تو دیکھar ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت میوہ بیو کے بینے بیک پر چیٹ کر رہتا ہے جو کہ اس وقت موسم تھنڈے کو موسم کو بہت تھنڈا کر رہے ہیں اور ان چیر کے درہتوں کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میری بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو چیر کے درہت ہی نظر آئیں گے جن کے وجہ سے موسم بہت ہی حشگوار ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور ساتھ دھوبی ہے اور بہت ہی مزے کا ہے یہ جو درہت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چیر کا درہت ہے یہ دیکھو کہ اس کی ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ اس کشمیر میں سب سے زیادہ پانے والا رہت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ فرمانی کا جو اس وقت بہت زیادہ پال لگا ہوئے آلو بھارا وانڈر فول اور درہت پہ بہت زیادہ تداز میں یہ لگا ہوئے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ آپ آڈو کو دیکھ رہے ہیں بہت بڑت رہتے ہیں اور بہت زیادہ پال لگا ہوئے اللہ کا حاصل کر رہا ہے بہت شرور کر کیا اینھ ٹھے پار ہو چھتے ہیں شکن کھر ڈیو آڈو ہے جیس یادوадцfu ہے سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لیے جن کو دیکھم sistem جس سونا ویلی میں چشمہ جو پانی اس وقت جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے ہم اس وقت شام کے تقریبا نزدیک ہی ہیں دس پندرہ مٹ رہا ہے باقی اس وقت جو ویو ہے بڑا پیار ہے اور جو موسم بھی بڑا پیار ہے اور جو چشمے کا پانی اسی لئے جندت کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ویو دیکھیں آپ کتنا پیارا آ رہا ہے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے احلاق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی چو صاحب اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے یہ چوکی سے تقریباً ایک کلومیٹر آگے ہے سونہ ویلی کی طرف یہ اچھا ویسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ باہت کھانے والے میں مانوک کی انٹرٹائنمنٹ کے لئے اس میں کہ دائیں بائیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں پکا کے لے کے لئے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں یہ چشمے کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونہ ویلی کا دل ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ یہ سہیڈوں پہاڑوں کی طاپ پہ آپ چیڑ کے درہت دیکھ رہے ہیں لیکن درمی کے موسم میں یہاں آپ نہا بھی سکتے ہیں یہ چشمے کا بڑا پانی ہے بلکہ تھنڈا پانی ہے اور یہ اوپر سے طاپ سے آ رہا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سہیڈ پہ پہاڑ ہیں اور اوپر چیڑ کے درہت یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ویلی خوبصورت ہے اس کی خوبصورت کی وجہ سے اس کا نام بھی سونہ ویلی رکھا گیا میں اب آپ کو دکھاؤں گا کہ آگے نیچے یہ سارا دیکھیں گے آپ یہ خوبصورت پتھر ہے پانی چشمے کا پانی گزر رہا ہے اور ساتھ سہیڈوں میں جو چیڑ کے درہت ہیں اور اسی وجہ سے یہ میں آپ سب دوستوں کو کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے تیوریسٹ ہلاک نو سو دو اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئک آنکہ بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی خوبصورت جگہ کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آج مران ساتھ سید آج مران ساتھ ساتھ بسد بے سکرائب دوستوں ابھی ہم نے واپسی کے لئے شروع کا جاتی ہے سفر سونہ ویلی سے ہم بابسی چوکی کی طرف جا رہے ہیں روڈ بھی بڑا اچھے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ چیر کے درست بہت زیادہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیک پیوپر یہ چیر کے درست ہے اور واقعی یہ جو سونا مہلی ہے واقعی سونے کے درستی ہے اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور فلی انجائے کرتے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ واقعی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے راستہ جو جو پوائنٹ آتا ہے یہ چیر کے درست ہے نظر نہیں آرہی ہے اب یہ نیچے ہی ہے جی سر اچھا ہوئے بلکل تھے لے بلکل تھے لے دنو آئے ہیں ہاں ہاں ڈگری کالج کے بارے سر بتاہ رہے تھے یہ گورنمنٹ ڈگری کالج ہے اور یہ ہم تحسیل سمانی جو کچاری ہے اس کی چھت پہ کھڑے ہیں یہ سامنے پوسٹ آفیس ہے یہ جو ہمارا سمانی کا پوسٹ آفیس ہے اور وہ گرس کالج ہے وہ سامنے جو ہے وہ جو بلڈنگ ہے نیلی تینکی والی ہے وہ سامنے گرس کالج ہے یہ مارکی ہے یہ ایک ہی مارکی ہے یہ جو شید 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 یہ آئی سکول ہے بچوں کا اور وہ سامنے آگے بھی دیکھا تھا تحسیل ایڈ کارٹر سپٹل ہے یہ اور یہ تحسیل کا سپٹل ہے وہ کچاری تب سے دیکھیں جی جی کچاری ماشاءاللہ جی ہے یہ جو پرپر آبادی ہے یہ ہے جی ساید دوستوں کا رہے تھے جی جی گنجان ہے وہ یہ ہے ساید دوست آپ میں ساید دوستوں کا رہے تھا ایماران صاحب آپ سے اللہ آپ سالہ بہت پیش بہت بھی ہے وہ میں ساید دوستوں کا رہا ہے وہ جس بلڈنگ پہ ہم کھڑے ہیں یہ صاحب صاحب کا بھی اسی بلڈنگ میں ہے بچہ تاپ پہ ہم کھڑے ہیں بلڈنگ بیلڈنگی ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ایک ویلی کا جو خوبصورت منظر ہے یہ نظر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی جو پوستیں اور انڈیا کی جو پہاڑوں پہ بڑا خوبصورت ہے ہر طرف درحت ہے چیر ہے ہیں شکربا کرکے کے دیکھر ہی سکھالو پہتہ رہے ہیں اس کے دیکھر کو کامічہ درست ہے انڈیا کی رہے ہیں تو ہم چھوٹو ویلی کے لمحنی ٹھوڈنگی ٹھوڈی تیر کو گناہ ہے اور بہت انجائے کیا ہم نے میں ابھی آپ کو ایک ایسا سین دکھاؤں گا یہ سورج کے ڈلنے کا سین ہے واہ وانڈرفول وانڈرفول بڑا ہی پیارا بیک پہ میرے آپ سین دیکھ رہے ہیں سورج اس میں گلوب ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارا سین ہے اس وقت گیر Shouldn'ter گیر ٹی پہنے کیوں 생겼 بیٹر میں ڈالوں نے بہت اolphائی سے رہے ہیں گیر ٹی پرے ہیں کھف سین ہے دوستو آپ اس سے وہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور اٹنا ہوئے نہیں یہ اپنے دور اٹنا ہوئے نہیں رکھتے ہیں اور دوستو میں کیا تھا ہم آپ کو دیکھیں گے وہاں پہ تصویریں لیں یہ عمران صاحب اور جوزی قبال صاحب اور میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے آپ دیکھیں گے کچھ تصویریں یہ بڑی اچھی اور یادگار تصویریں ہیں اس ٹور کی اور اس ٹور میں چوزی منیر صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی اور ہمیں ہر قسم کا ٹور اور ہر قسم کی جگہ دکھائی ہیں ہم ان کے سب شکر خزار ہیں اللہ حافظ